موسیقی راجنیتی میں کچھ نام کچھ خاص وجہوں سے پہچانے جاتے ہیں جیسے کہ این این وہرا پہچانے جائیں گے این این وہرا جمہو کشمیر کے راجیپال ہیں لیکن ان کا نام راجیپال شاسن کے لیے ہی جیسے جانا جائے گا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہرا کے کاریکال میں چوتھی بار راجیپال شاسن لگا یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہی ہے 82 سال کے وہرا نے 28 جون کو راجیپال کا پت سنبھالا تھا اور تب سے اب تک چار بار راجیپال شاسن لگ چکا ہے وہرا کے کاریکال کے دوران مکہ منتری کی کرسی سے غلام نبی آزاد چلے گئے ان کے ہی دور میں عمر عبداللہ کی سرکار چلی گئی اور اس بار باریتھی محبوبہ مفتی کی مطلب وہرا تو راجیپال شاسن کے جیسے برینڈ ایمبیسٹر بن گئے جو کہ 2008 سے اب تک دس سالوں کے دور میں ایک سو چوہتر دنوں کا راجیپال شاسن جمہو کشمیر میں لگ چکا ہے 28 جون 2008 کو پی ڈی پی نے امرنات کے مدد پر کانگریس سے سمرتھن واپس لیا تھا غلام نبی آزاد کی سرکار تب چلی گئی سال 2015 میں دوسری بار راجیپال شاسن لگا جنوری 2016 میں تیسری بار راجیپال شاسن لگا اور اب چوتھی بار ویسے وہرا جمہو کشمیر کے بارہویں راجیپال ہیں اس سے پہلے وہ جمہو کشمیر پر سرکار کی طرف سے دکرت طور پر وارتہ کار نکت کیے جا چکے ہیں 1954 سے لے کر 1995 تک وہ ایک نوکر شاہ کے طور پر اپنی بھومی کا نبھاتے رہے سال 2007 میں انہیں پدم ویبھوشن سے نواز آ گیا وہ پروپردان منتری اندر کمار گجرال کے پردان سچے بھی رہ چکے ہیں